جو ہوا میں آقشہ کیے جی 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 ہاں پوچھے چاہو سارے حلالی ہیں اید علیہ وہ کہتے ہیں اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی بلایت واجب ہے اور اگر علی کی بلایت کو نہیں مانتے تو پھر آیت کے منکر ہے ایک آیت کے منکر تو گویا پورے قرآن کے منکر قرآن کے منکر تو وانتی جہنمی اللہ رسول ملائکہ لامت کریں گے اتنا بڑا دربار ہے چودہ حاضر ہے چودہ ناظر ہے ممبر پر میں حاضر کھڑا ہو یہ کپڑا خلافے کا بس افصال ہے جس میں بڑا رہا تھا ممبر پڑی تلی عظیب استیادا شریف فرما ہے ایک ایک بندل کا میں نام لوں چالیس پچاس میں نام لینے میں گزر جائیں گے صرف تمہارے علاقے میں کنوانا شریف تو کدھر 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 دار بیتے ہو پھر بھی چالیس پہ تالیس میں لگ جائیں گے یہ میرے ہاتھ بیکھ رہ جس کے بارے میلی ہے وہ سر اٹھائے کے بیٹھے جس کے بارے میں نیو اپنے کان بند کرے تاکہ نہ سنے نہ اس کا دل چلے ممبر حسین کی قسم بطول میں سزاکری چھینے گر میں جھوٹ بولوں تو ہاتھ روٹ ہے تیر ہاتھ علی کا مجرم ہے یہ کہتے ہیں اگر علی کو مانتے ہیں تو علی کے انکار کرتے ہیں تو پھر آیت کے منکر ہے آخر کار کے دل پرداشتہ ہو گئے دیپرے کامرے لگے گردے چواب دے گئے روح کا چپکہ ہونے لگیا ایک دوسرے سے کہتے ہیں کام سے لوگوں کو پتا چال جانا ہے ہم نے علی کو مانا یا نہ مانا پھر کچھ ہو جائے ہم سے بلایت علی تسلیم نہیں ہوتی زہرہ کی چادر کی قسم بھیجار یہ فیسرہ کر کے وہاں بیٹھے فرنسل جبریل علالآرز فوراں جبریل دھرتی پہ نازر ہوا اس نے محمد کے قدموں پہ اپنے ہاتھ رکھے ملکوتی لبو کا بھو سجے کے کہتے ہیں سرکار اللہ کہہ رہے یارِ فونہ نعمت اللہ ہے سمہ جل کرو نا باکسار و حمل کافروں حبیب یہ جان کے پہچان کے سن کے سمت کے پھر علی کو نہیں مانتے یہ کافر ہی گئے بہت بلند ہوا ہے بہت سہرہ سے بلند نہیں ہے بلند سفیلہ لکھائے اللہ یہ حبیب چان کے اتنا فرق نہیں کہ میں تھیر جاؤ آپ کے مہربانی آپ نے سماک فرما دی کبرا اور حضبی صاحب حضبی صاحب سے لے کر آخری حلالی تک تیرے تشمن کے کبارے بند نہ ہو جائے میں نے والی خورا صاحب کی چوکھت چاٹ کے ساکری خیرات میں مانگی کیوں ہے حبیب یہ چان کے پہچان کے سن کے سمجھ کے پھرے لی کو نہیں مانتے یہ کافر ہو گئے ہیں ہماری تو نے پاکستان کی تیوارے کہلی کر دی ہے شیعہ کافر ہے شیعہ کافر ہے شیعہ کافر ہے یہ لائیو تقریر میں رسال رہی ہے انٹرنیٹ پر دنیا کے بندے غیر مسلم بھی مجھے دیکھ رہے ہیں آج کے بعد تجھے شیعہ کو کافر کہنے کے زورت نہیں اسپاق حیدر چیہوں کے اس ملکسی اعتماع پر جعفر کے توی اپنے کافر ہونے کا اعلان خود کرتا ہے تو ابھی عشاء کی نماز میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان مجھے کر کے دکھا تو نہ بولا شیعہ نہیں میں ویسے کافر ہوں جیسے تیری نگاہ میں ابو طالب کافر تھا اور تو ویسے مسلمان ہے جیسے ہونے کا ہونے کا بنwyn ہونے ہونے ایسے کافر ہونے 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 موسیقی 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 مجھے مزب مزب کا سادہ ہے عزان عزان پر مزب مزب کا سادہ ہے صرف عزان دے تو اپنی سنا سابت نہیں کرنے سناوں میں سناوں مردے دیتا پڑھرائے میری بار دوسرا تھک گئے ہو پرنسیت نے جاتا ہے اسا حق اکھنے کا رہے ہوگے میں نے جب شام گیا تھا تو علی کی بیٹی سے میں نے کچھ نہیں مانگا سب کچھیں صرف مجھے بن مانگے دیا صرف میں نے فیپڑا مانگا ہے کہ وہ میرا خراب نہ ہو جس کا فیپڑا ٹھیک ہے وہ پولتا ہے جس کا فیپڑا خراب ہے وہ ساں مارتا ہے میں مسلسل بھی پولتا رہوں تو مجھے کوش نہیں ہوگا یہ خیرات ہے تو اپنی سنا میں اپنی سناتا ہوں چلو روزی میری اعزان سنتے ہو اب یہ بھی ہوں بھی ہوئی월ن نے لیکن آج منج سے سن لے اللہ اکبر چار دفع اشہد اللہ نے چینل نہیں ہے حیالہ صلاح دو دفع حیالہ صلاح دو دفع حیالہ خیر العمل دو دفع اللہ اکبر دو دفع لائلہ اللہ دو دفع اب کے لئے ہاتھ ہے میں ابباس پہ کرتے ہو صافی کی قسم میری صبح والی اضان بھی یہی ہے میری صحر والی بھی یہی ہے میری مغرب والی بھی جئی ہے میری شاہ والی بھی جئی ہے ہاتھ اکھلے بھی کرنے گن پوری سنی ہے ہاتھ اکھلے لگر آیا علی دوستہ نے گن پوری سنی ہے جب میرے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں میں یہی ازان دیتا ہوں تو اپنے ملوندے سے پوچھ گیا جب تیرے گھر میں بچہ بی بی پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں صبح والی دیتا ہے یہ صبح اللہ چلتatz چلتatz چلتخل چلتanki چلتخل چلتخل صبح چلتخل 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 ملازمت کرتا ہوں نیند سفیدار نہیں ہوتا کہ نظف کا شاکتی بھی میں رزق بند کر کہ میرے اور میرے بچوں کا بھی دیتا ہے یہ لو بھی علی کے کہتا ہوں ملہ حرام نیسی ہمیشہ پچکے رہے نہ دیں مجھے بہت بڑے سجدت کا جمعہ یاد آگیا پورا پندال اٹھ کے بھائی بولے آپ کی دعا سے پھر بھی دات ہو لیا انہوں نے کہا ملہ کسی ناصل کا ہو وہ فقیر کسی ناصل کا ہو وہ فقیر کو بھاگتا ہے ملہ کسی ناصل کا ہو 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 کیوں جو جرد میں پیچھا جانس شکستا ہے اللی کافش ملک شکل موسیقی 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 اس ایک جملہ میں شریف اس جملہ میں زیر ایک تاثیر ہے ملائد عیماری اثر ہے ایک موجزہ ہے کیا پہلے تو دن میں آتی نہیں اگر آ جائے پھر کچھ ہو جائے جاتی نہیں کوہ کافر کہے کوہ ویخالی کہے کو نزہری کہے کوہ مصرے کہے کوہ بم مارے کوہ سر بھائ прекрас کوہ بند کرے کوğu خ passenger گ Amerika ہے علی دل سے نہیں کرتا ایک ہزار ایک دلیل ہے سارنا مارنا چیرے میں کو علی دل واسطے حتمتی کرنا یہ چھپ کرنا یہ سور میں کو نہیں دل سے جا کوئی کچھ کریں یہ دل سے نہیں کرتا ایک ہزار ایک دلیل ہے میرے پاس میں سکتے ایک دلیل دیتا ہوں اور وہی میں سمٹ دیوں کوفے کا شہر تخت پر اپنے زیادہ پڑھا ہے دربا نو سو سجادہ پندر پرسی پہ بیٹھا ہے آپ پاس ایک نا دفعہ میں سکتے ہیں میں گلی گرہ کرے دربا پڑھا ہے کوفے کا دربا نو سو سجادہ پندر پرسی پر چلا آپ ننگی تنوارے لے کے کریں دب دبا رو تخت تا پیسے دشکہ اشکر خزانے سب کو کسی کا اسی طرمار میں کسی کے تخت کے ساملے علی کا ایک نوکل کھڑائے سفید ذلپے سفید ریش ملائے کے لی کی تیک سے کمر کو سیدھا کر کے کھڑائے کاؤں میسہ میں تمہار ہزارہ بھی تعداد ہے جو کم بز کم شبار کروں تھے کم بز کم لکھ تھے قریب قریب بندائے رضوی صاحب تشاہ سیادہ صرف پنج پتے چھے دن جلے گئی گاندی کیم مچھا رہے ہیں ہر پندس گھر تو بول سکتا نہیں ہے چونکہ پاک پڑی کہہ رہی ہے اللہ تو میشہ میں تمہار کا فرما بھائی جان جب میں نے پڑھا تھا مجھے منبر کی بسم کم از کم چھ سات دن مجھے بھوک نہیں لگی کہ ہے میشہ میں گزاں تنیو آلو جب تک لوگ تمہیں عشق علی میں پاگر نہ کہیں تمہارا ایمان نکمہ نہیں لگی دیوانگی کی حق پر دندے گرمی سکنار کرنا چاہیے اس کیسا ہوں کہ دیوانگی کی حق پر ہو جنہے ہاتھ چاہتے ہیں ہر حسین جنبان آگی ہو میرسا میں تمہارا خجورے بیجتا تھا یا تم جانتے ہو یا تم جانتے ہو یا تم جانتے ہو خجورے بیجتا تھا عرب کی گرمی دکان دنے تھے خجوروں کو تو کرنا جو علی نے چملہ کا عطم نے صدا ہوئے اس پہ جاز نامی دو تو خید ہے دے دو تو احسان ہے تم گھر جاؤ تم جچتے ہیں تماری خجورے اگلے ہم نے چپی کر گئے تو میرسا ہم نے چملہ کہاں پتہ نہیں کون خوش ہوگا علی کے قدم چون کر گئے تو مولا خود چھاؤں میں جا بیٹھوں اور کبریاں کے قدم کو دھوٹ پہ بٹھا گئے تھا ہے ہے علی فرماتے ہمارا حکم ہے جاؤں اور حکم ماجب ہوں علی ڈھوکم کی تعمیل میں وہیں سے واپس علی دھوک پہ بہت گئے ادھر سے بیسن دکان کے سامنے آیا نیرمانی سے ادھر سے ایک سوالی مانگنے والا سائد علی کے سامنے یہ علی مجلعہ کے نام پہ کچھ خدوریں دو اس نے کچھ مانگی علی نے پورا توکرہ اٹھایا سارا سوالی کی دھولیو خانی توکرہ میسنگ دکان پہ رکھا میسنگ دیکھے میرے مولا زیر اللہ مسکرائے وہ آپ کو آنکہ دکھرائے وہ مسکرائے میسنگ علی فرماتے در مسکرائے کیوں ہے کیوں مسکرائے سلکان پہلے آپ خود مسکرائے ہیں اور تو سالہ سمجھ سوالی لانکہ تم نہیں کوئی درانہ سمجھے علی فرماتے ہیں میں جو سلی مسکرائے ہوں کہ اگر میں تیری دکان پہ ایسے روز بیٹھتا رہا سلی خدوریں تو پک گئی علی کی نالیں جنگ کیا دسرگار یہ چند کھجوریں کیا ہیں نسل تیری جوٹی پہ کوردان کر دے کیا بات چھ ملتان کیا بات ہے ملتان کیا بات ہے ملتان جب حق بلان ہوگا کوئی حق کے موجتت عدا ہوتا ہے یہ چبلہ مجھے نسل سے تھیارہ ہے میں سے بیٹا مانگو میں دے دوں یہ لفظ نہ دوں میسم نے کائنات سمیت کر ایک لفظ میں بند کر دیئے جب میں کوفے کیا تھا حضرت میسم کی زیارت کے لئے تو چون خط پر سرزادت کے لئے کم اف کم تھائی تین سپندہ تھا ہمارے کام پر آلہ سنار کے ساتھ میں کہتا رہا وہ تھائی تین سپندہ کہتا رہا یہ آپ وہاں کیوں کر رہے میں کہا بیٹھو ماں تمہیں بتاؤ سارا بائی کا صورت تھائی تین سپندے نے پھر میسم سے کہا وہاں تم یہی پہ بیٹھ کے وہاں میسم کو کرنا مجھے نہیں کرنا میسم کہتا ہے مولا علی فرماتے کیا کہتا ہے نصر پہ بھی بھی نصر تیری چیتی پہ قربان کر دوں حق کا دانی ہوتا علی فرماتے اتنا مانتا ہے مجھے کہتا ہے مولا کہاں مانتا ہوں مانتا ہوتا تو سلمان نہ ہوتا علی فرماتے کیا سلمان لے علی فرماتے کیا کتنا مانتا ہے تمہیں علی عزر دینے لگے پکا ہو جائے مانتا تو سلمان نہ ہوتا علی فرماتے کیا کتنا مانتے تجھے علی عزر دینے لگے اب چاکلہ ساری دا دیکھتا یہ لفت دیکھتا مانتا ہے حق کے بعد تیری خجوروں کی دکان بند میں کہتا ہے علی فرماتے کی دکان شروع چھوٹے پہ اللہ کی نانتا شک کرنے والا پنا پیوں گولے تا پہلے کو ملتا ہند مومی مسئلے پاک میں دعا ہی دے سار رات بے کے پت دوارے میں علی فرماتے کی دوارے میں علی فرماتے کی دکھتے لگتی نہیں علی فرماتے کی دوارے میں کسی رجت مار باب ممبر تشریف فرما ہے دو بہت بڑے زاکری کی دنیا کے نام میرے پیچھے بیٹھے ہیں ممبر پر بہت بڑے عزائی دنیا کے تین چار نام بیٹھے ہیں ممبر میں آرہے ہیں کھڑے ہوئے باو سجاد شاہ میند شاہ مخادی اور پتہ نہیں کہا کہا میرے ماں بینے میرے آپ کے ساتھ دو رشتے ہیں یا بیٹھا ہو یا بھائیو آپ کی بھی ملت کارو اپنے بیٹھے کو دعا ضرور دے دا ہے علی فرماتے خبردار میرا دشمن سے دانا نہ کرو کیوں میرا دشمن تاڑھی والی آورا توتا ہے ہاں رہا رہا میرا میں خضقہ ہوا صار رہے ہیں کریں اللہ ل vine لسہ مہتنے اللہ میرے Strohas صتح محکمت کا سیلی فرماتا ہے صلی اللہ تجھے ناپس دیکھنے کی کاظر ہوتا ہے تجھے بھی خیرات دے رہا ہے یہ سب تجھے سبندے کو دیکھے گانا تجھے دیکھتا ہی پتا چل جائے گا اس میں کام مرنا ہے کام مرنا ہے کس چگہ مرنا ہے کس لمحہ مرنا ہے باتناب دور قریب سے مریض میسام کے پاس کہتا ہے رہے تو دن کے لیوائے رہا ٹھیک ہو جائے گا جس کی موت قریب ہے کہتا ہے مردہ کا ساتھ چاہے کھلاو کھلاو مردہ جو تمہیں کم ایمان ہے وہ مر جاتا وہ سامنے ماتمی کرے یہ سامنے میرے سائیوں کی سنگت ہے یہ سامنے آلامی موالی بیٹھے ہو صرف ماتمی جاکنا جو دھوپ میں گربی میں سردی میں شدت میں دشمن کے سامنے چونک میں کھرے کر ہے حسین کرتو جاکنا مریض میسام کھرائے کوفہ کے چونک میں ادھر سے آگے حبیب ابن مضاہر حسین کا پسپن کا دوست کربلا کا شہید علیہ السلام اب میسام کو تو خیرات ہے علی کی میسام بھائی پر نسبت ہے آپ کا نام میسام کی نام سے نسبت ہے میسام نے یوں حبیب کو دیکھا اسے دعا کرنا میسام نے یوں حبیب کو دیکھا کہتے حبیب دس محرم ایک ست ہجری کربلا کا میدان عشق حسین میں تو تین دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا یہ کہا میسام نے زہرہ کی قسم لمحہ نہیں لگا ہے حبیب نے میسام سے دیکھا کرتا ہے اپنے زیاد کی حکومت خجور کا ترخت محرم 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 یہ خیالات نہیں پار کیا ہے یہ خیالات نہیں پار کیا ہے جبہ حب سبے آپ کو خواف حسین دیا سکتا ہے عشق علی میں تو تھاسی پر لتکار آ جائے ہو محرم 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 سبا محرم محرم تمہیں کیسے پسا جلتا ہے محرم محرم تمہیں کیسے جلتا ہے خطا پر میں نے تین سال علی کی مقرآ کیے تین سال کے بعد شاہر رضائم کو مجھے پر ترس آیا عدید مجھے خیرات مجھے چیز ہتا کی ہے مجھے سمجھے حبیب کے دجار پھولا پتشاہ اتنی دیر لگاتی خیرات مجھے میں 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 نے تین دن حسائل کی جوٹی صاف کی آپ کی دعا کے ساتھ میں جانے لگائیں بڑے بڑے مارک میں نے کہا کہ میں ساعت کے جمعہ پتہ ہے آپ ٹائم بچہ نہیں ہے ماں بھی ہوتے گا پھر کبھی سے یہ ہی بھی سب خریب انکار کے سامنے اگر تمہاری روح بھی لفظ میں لکھ سکا تو تمہاری جاؤ گے پتہ نہیں باپسی کی پرواز کی کدھنے تک جاؤ گے یہ یوں کبھر سریدہ کے لئے جلال تروارے نسکر اسکر فرجی سارے کفتے کمینے کٹے ہیں یہ حضرت بھی سمکھ رہے ہیں سفید رکھیں سفید ریش یوں گا ابن ازیاد کو بلا تشبیتوں دیکھ رہے ہیں دیکھیں پڑک نہیں چھپکتے آنکھیں تک کے رکھی ہوئے دیکھیں کیوں تک کے رکھی ہوئے تک کے رکھی ہوئے تکی ہوئے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اگر وہ کتا تک تو پریشان ہوا اس نے پہلو پتلا پہلو پتلا کہتے ہیں کہا دیکھ رہا آپ اٹھا تو مجھے فرما کے سچ فرمایا تھا میرے مرشد علی نے کہ میس ہم تیرا کاتل ناچنے والی کا پیٹا ہوگا اور میں سبی کے کوئے ہوگا اور میں سبی کے کوئے ہوگا ہمتا ہوں کی دھلتی کو چھپکے جاؤں تیرا کاتل ناچنے والی کا پیٹا ہوگا کہتے ہیں فرسی بلکس کونس پھٹھے کو فرما کے یہ کون سیلو کی بات ہے یہ میرے مرشد علی نے فرمایا تھا تو تجھے فرنسی بلکس کائے گا اس کمینے میں چال چلی یہ کہتے ہیں اور تیرے مولا نے کیا کہا تھا میں نے پڑی کوشش کے کتابات کے میں تھانو میس ہم کے لئے جو چھپک سکتے ہیں بڑے خطبہ تھانو شکتے ہیں میں حسان کا چوتہ سازا کروں گے پڑی پینجا سے کہتے ہیں میرے مولا نے فرمایا تھا کہ فرنسی بلکس کانے سے پہلے نا تنی زبان کٹے گا یہ کتا کہتے ہیں میں نے فرنسی زبان نہیں کار نعوذ باللہ علی کا فرما زیتا ثابت کر رہے حضرت تمہیں سمجھنے چاہے لیکن لیکن تو اسلامی ملک کامیر ہے بلکے میں چاہے اسلام اجازت دیتا ہے مرنے والا چاہ چاف کافر ہی کیوں لاؤ اس کی ایک بات پوری کرنے چاہے میرے خیال پوری کرنے چاہے کہتے ہیں پورے کوفہ کو بولا آپ جاؤں سمجھنے پورد کوفہ کی سمجھنے کے حضرت میسم کے سامنے میسم خیر ہے زندگی کی آخری لمحات میں ہمیں بولا ہے کہ وسیعت کرنی ہے کہتے ہیں وسیعت نہیں کرنی تمہاری غلط فہمی دور کرنی ہے بھوکم سی کہتے ہیں تمہارے حاکم کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ بیٹا کسی اور کا ہے کھاتے میں نام کسی اور کا ہے جاؤں گا جاؤں گا جاؤں گا جس کے دل میں دلی یعنی تھا گیا ہے کہتے ہیں کاتا زبان اسے پتھے کی جب زبان قاتلوں کے حکم حضرت ہے میں سمجھنے سونا بھائی کوپا کے سامنے میں سمجھنے دھمان مال کے کہتے ہیں تو کتا کاؤں ہوتا ہے علی کے فرمان چھتے لانے آپ ہمیں پچھا ہوئے نہ ہمیں پچھا ہوئے جیو 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 سایہاں کسی ولایت علی کے لئے بہتر پرانوں سے زینب گزری ہے دو بھنٹ میں بچ گئے ہیں تم بات بھی نراب جاؤں گا ایک سطر پرگی میں صدق کی بات یا نبی ہے نکل جانے یا نبی خیرات ہیں جیو 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 مسائل کی دنیا کے بہت بڑا نامنے کے لئے باق صاحب وہ فرمارے ہیں تمہیں اپنی آنکھوں سے پڑھائیں بہتر پہدار تھے ایک سو چھتیس گھنیاں پھو کھارکلی پہ پانچ پانچ لاکھ بدماس کا نظمہ تھا اللہ ماں مر جاتا ہے بھری جوانی مزاکتر یلی کی بیٹی کی حفت نب مر جاتا ہے بیسا مولا اس تو زیادہ ہزتا دیوی میرے رسے دعا ہی کرے سیدھ اتنے بیچے مجبن کا میری پچھو دن شریف فرماؤ دوسرا ہے اسی کرائے گھر والا ہے نہ کرے باہر اللہ دے نکل دینے سردان وزاکرین مہمت سے سامر و سن شاہ بھی حلال ہے لاہور میری مجلس نے لفظ پڑھی انتاک جیویں ایک لفظ تے سیدھ کی مجلس مک گئی لاہور مہم نے آگے پڑھ ڈے نہیں دیا پتہ نہیں تیری ہائے کتنے بکلے اتنی تو وکر میں قریب پیٹھی ہے کتنے تک تو تیری ہائے کی عباد صلید ہے کتنے ایک سیرتا دار میں ہو سامر و سن شاہ نے مجھے کہا جعفر میں نے کہا جی سیدھ اللہ 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 مصر کا ماتم کی طریقہ تو وہ ہوتا تو زینہ جی سیاد اندامہ سفر و دین کی زمینی کہتا ہے زاکر حسین کا مصائب پڑھے تو سینے کا ماتم کرو زاکر زینب کی غربت پڑھے تو سر کا ماتم کرو پوچھا کیا کیوں میں نے کہا کتنا شام غریبہ کو حسین کا سینہ زخمی تھا اتنا پہتر پازاروں کے پتھروں سے زینب کا سر زخمی تھا مجھے پتھر مار جانا مار تیری مکتر رسی مجھے تیرے پتھر مار مجھے بھری جوانی میں مار تاں جاں اگلا چمرا مائنہ پڑھتا انہوں نے کہا جاں زینب کو قاتل ہونا چاہیے تھا ماں حسین ہو گیا اور جاں حسین کو بھی نہیں چاہیے تھا وہاں بغیر چادر کے زینب چلی گئی ہے اوٹھے بھی ماتم کرو چاں پھر بھی حق آدھا ہوتا نہیں ہے وہ میری ماں بہنے بیتی ہے کوئی تمہارا بھائی ہے کوئی چچا ہے کوئی بھا بھائی یا کوئی تمہارا غیر نہیں ہے تمہارے پردے کو کوئی خطرہ نہیں یہ سار پہ چادر کر کے بیٹھے ہوئے تمہاری نہیں ہے کسی کی امانت ہے جو تمہیں شام کے بازار سے امانت تمہارے سار پہ رکھ گئی ہے سائلہ تمہارے پردوں کی حفاظت کرے مار جاتا چافر تیرا بھائی نہ پڑتا یہ خنپرد کا چملہ اللہ معصیر چاروی شہید نے راول پندی کے قدیم امام بارگاہ میں ایک جمعہ پڑھا اس وقت میں طالب علم تھا ان کے ساتھ میں مجلس پہ گیا تھا جتنے ساکر پیچھے تھے سارے ٹکریں مارنے لگ گئے پورے تین دن پندی میں کھوٹی کسی شیعہ کے گھر میں نہیں بگی چاروی نے کہا تھا زینب کا خیمہ وہ خیمہ تھا جس خیمے میں حسین بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا تھا انہوں نے کہا جس خیمے میں حسین بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا تھا جب شام میں غلیب آئی کہ خوٹا شہ میں کھوڑے سمیں زینب کے خیمے میں داخل ہوا ہسرا یار ہسرا ہسرا یار یہ زمانوں کے جنبات حقیق ہوگئے مجھے اجازت دے دو اجازت دے دو تو مگرہ جملہ نہیں سن سکتے پہلے باتا کرو پھر کہ جس کا ہاتھ سلامت ہے وہ سر کا معتم کرے گا مجھے ملتان معافی دے دے میں مرسل سے بھی معافی ملتا ہوں یہ جملہ میں کبھی نہ پڑتا ہے یہ جملہ میرے اندر کو کھا رہا ہے آج تو ہو تو نکال دو سید وڈی کا سمیں شام میں امامِ کربلا گامِ سالاہور میں پڑتا تھا اللہ محسان پر چاڑا مجلسے کا پرنسپال تھا گامِ شاہ کا امام بارگاہ میں گامِ شاہ کا امام بارگاہ میں مجلس ہوئی باتا تم نے کیا ماتم سال کا کسی زاکر نے پڑھا کہ تین دن زائنب کھڑی رہی اور یہ کتنے شام کے پڑھان سجاتے رہے میں رات کو چانہ سالاہ کو کھانا دینے گیا میں نے کہا کبلہ کے کتابوں میں روایت ہے کہ بی بی تین دن کھڑی رہی چاڑا مجھے کہتا ہے تُو کی پوچھتا ہے میں نے کہنے زاکر نے روایت پڑھی ہے میں نے چکر پر چھوڑی رہ گئی ہے چاڑا کہتا ہے زاکر تمہارے در سے آتھی بھی بارے پڑھتے ہیں مکمل سنت ہے تو کھانا اٹھا کے لے جا نہ خود کھائے گا نہ مجھے کھانے دے گا زائنب کی قسم اس نے امام زمین پر مارا دونوں ہاتھوں سے چاڑے میں موہ پہ ماتن کر کے کہتا ہے صرف کھڑی نہیں رہی زائنب زائنب دین نے کھڑی رہی اور دو ہزار شام کی نجس عورت زائنب کے سامنے ناچتی رہی کی بھی کہتی اس ہزار انہ نے جب سے پاپا مارکہ کھڑی نہیں riding انہارنا انہارا یافتہ موشت موسیقی 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 موسیقی